السلام علیکم ناظرین آج جناب ہم آگئے ہیں دی سوٹس برگر کیفے اور یہ ہے جناب مشہور زمانہ سندھی مسلم سسائٹی کی جو پوری پوری سٹریڈ یا پوری چورنگی ہے تو سندھی مسلم نے یہ سوٹس برگر کیفے اس کو آج ہم سٹری کریں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جن کے پاس کیا ہے مہینی میں اور کیا ہے کالیٹی اور ٹیس چیہایی سٹس برنی پیارتی کیjetہ چیہایی سٹریڈی قیصور ک پوریپ پوریٹھوں سٹیہی سٹریڈی سٹریڈی سٹرانی سٹرانی اور چینہای کچھے خریزی کلاسکس کی ٹیلز ہے کی 3.99 اور ٹیلے نمبر ٹو جو ہے یہ جناب ان کا منیو ہے ہے کیا اس کا چاہوں appointment کی طوارت کر مشکیہ اس کا چاہوں نے چھپ کے مراک میں پاک میں چھپ ست کچھپ ہیں چھپ چکک مینے گک میں جب کچھپ ہرت خرد خرم کرب گ زب وہ چکک کر کا کچھپڑوں کو جس Ironだ iende رابطر 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 رابیلی انجب پاسک میکنی دوال د پنج کرس میکنی ایک دو تین چل پانچ سپاً چھے فل tweaks اور پورٹ میں یہاں اور پیزل کون ہے انتیاب یہ اس کے مینی ہے یہ جناب آگا ہے یہا ہے ہمارا میل اور اس میں ہے جناب فریڈ چکن اور بن کیچپ اور یہ ہے جناب کوٹا میٹوز پیپر اینڈ بیف اور یہ لارڈ بکٹ ہے کوٹا میٹوز کا اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر جو ہے یہ پیپرونی مشرویمز پیپرونی پیپر بیف یعنی منس کیمہ ہے اس کا اور لوٹس آف سوسس یہ ہے جناب دی سوس کا فریڈ چکن اور پوٹا میٹوز چلیں جی اب ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا ٹیس کا اچھا جناب بھائی شیزلا کچھ ایسا ہے کہ چکن جو ہے وہ ان کی کافی اچھی فریش بنی ہوئی ہے فریڈ چکن لیکن اچھی چکن ہے لیکن جیسے سٹینڈرڈ فریڈ چکن یا بروس آپ کو ملتا ہے کسی بھی فاس فوڈ آوپلٹ سے ہے ایسا ہی ہے ڈنچی کرسپی مہمینی می نیشن میں کچھ سپائیکس مکس جو ہے اس سے بہتر آپ کو ملے کہیں بے لیکن اچھا فریڈ ڈنچی کرسپی بروس ہے جو سٹینڈرڈ بروس آپ کو مختلف آؤپلٹ جو اس میں ملتا ہے ملتی ایسا ہے بن کے ساتھ ہے وہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے وہ بنا ہے پورتمایٹو بنا ہے بنا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے بنا ہے پورتمایٹو 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 پیپر اور بیف کے ساتھ یہ بھی اچھا ہے اچھا ہے اچھا بس فرق اب صرف یہ ہے میرا اپنا جو تیش ہے اس کے اندر مجھے وہ فرنچ فرائز وہ وہ کرنچی کرسپی فرم دی اوٹسائید اور صوف فرم دی انسائید مجھے ایسا فرنچ فرائز پسان ہے یہ صرف ان کا نہیں جہاں جہاں بھی آپ کو ایسے لوڈڈ فرائز ملتے ہیں جس کے پر ٹوپنگز وہ فرائز کو بس طریقے سے ڈم کی جاتی ہیں تو ان سب میں مجھے بس یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری ٹوپنگز سائید میں اگر رکھیں میں یہ نہیں کرے یہ ایسا ہونا چاہیے لیکن میری خواہش ہی ہوتی کہ مجھے فرائز وہ کرنچی کرسپی ہی ملیں اس کے اندر ایک سمجھیں اس کا ایک نیگڈیف یہ ہوتا ہے لوڈڈ فرائز میں کہ آپ کے فرائز میں وہ نرم پڑ جاتے ہیں ہیں فریش سوف لیکن نرم ہو گئے سوگی ہو گئے تو اب وہ اس میں رہی نہیں تو وہ جو مچ نیڈیٹ کرنچیس اور وہ ختم ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی پریفرنس لائکنگ ہے میبھی آپ لوگ کو لوڈڈ فرائز پسند ہو لیکن میں ذاتی طور پر لوڈڈ فرائز سے زیادہ پریفر یہ کہتا ہوں کہ مجھے فرائز سپرائٹ مل جائیں اور وہ مجھے مجھے دے دی جائیں تو ڈپس مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں بس اس طریقے سے لوڈڈ اچھے ہیں اچھے